میں ایک اس قسم کی ڈسڈوانٹیجز ہوتے ہیں اس سال جس طریقے سے وفاقی حکومت ہر اختیار استعمال کرنے کی کوشش کی وہ قابل مضمت ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ازاد کشمیر ایسا سٹریٹیجک لوکیشن ہے جہاں کسی کو یہ موقع ہی نہیں ملنا چاہیے کہ وہ دھانڈلی کا الزام اٹھا سکے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن وزاد کشمیر سے کہ وہ اپنے اختیارات استعمال کرے اور اس الیکشن پروسس کو بچائے اس سے پہلے کہ تاریخ کے سب سے متنازع الیکشنز یہ الیکشنز ڈکھرنا ہو وہ اس لیے کہ وفاقی وزیر ازاد کشمیر میں گھوم رہے ہیں وفاقی وزیر کے آپ نے میڈیا نے ان کو پکڑا ہے پیسہ بامتے ہوئے ازاد کشمیر میں وہ وفاقی وزیر کو الیکشن کمیشن کی طرف سے ہدایت دیا گیا ہے کہ وہ ازاد کشمیر سے نکلے اگر الیکشنز ہوتے ہیں ازاد کشمیر میں اور اس وزیر کے خلاف ایکشن نہیں لیا جائے ان پی ٹی آئی کے کانڈیٹس جنہوں نے الیگلی الیکشن کمیشن کا کنٹیمٹ کرتے ہوئے اس وزیر کا استقبال کیا اگر ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا اگر الیکشن کمیشن ان سارے کے سارے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو کل تک ناہل نہیں کیا جاتا تو یہ الیکشنز بہت ہی متنازہ ہوں گے ہم الیکشن کمیشن اور ازاد کشمیر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا اتھارٹی اگزرپ کرے وہ اپنا اختیار استعمال کرے اپنا ہی ادارہ کو بچائے اور ازاد کشمیر کے الیکشنز کو تاریخ کے سب سے زیادہ متنازہ الیکشنز بننے سے بچا دے آپ ذرا سوچیں کیسے پورا انٹرنیشنل کمیونٹی ازاد کشمیر کو دیکھ رہا ان کو کیسے لگے گا کہ اس قسم کا آرمی کو پہلے آپ نے نامزد کیا جو کشمیر کو لکھ بھی نہیں سکتا ہے جو ازاد کشمیر کا تاریخ کا اس کو نہیں پتا آپ نے پہلے اس کو نامزد کیا پھر جس کام کے لئے آپ نے اس کو وہاں بیچا آپ نے اس وزیر کو ایک سٹنگ ازاد کشمیر کے وزیر کو الیکشن کے دوران وہاں بیچا ہے ووٹ خریدنے کے لئے آپ نے ایک سٹنگ الیکشن وزیر کو وہاں بیچا ہے ازاد کشمیر کے عوام کو درانے کے لئے خوف کو پھلانے کے لئے یہ کیسے انٹرنیشنلی دیکھا جائے گا بھارت میں کیسے دیکھا جائے گا کہ پاکستان کا وزیر ازاد کشمیر میں کھرے ہو کر ہوائی فائیڈنگ کر رہا ہے آپ نے کیا کبھی یہ سوچا کہ اس کا کانسیکوینسز پاکستان کے اور کشمیر کے فالن پولیسی کے لئے کیا ہوں گے کیا پوری دنیا نہیں لکھے گا جو بھی الیکشن کل آئے گا اگر ان کینڈیڈیٹس اور اس وزیر کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا کیا پوری دنیا نہیں لکھے گا کہ عمران خان کی وزیر نے وہاں سے ووٹس خریدا عمران خان کی وزیر نے وہاں سے ہوائی فائیڈنگ کر کے عوام کو درا کے ووٹس لیا ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا نقصان اس ایشو کو نہیں پہنچایا گیا جتنا خان صاحب نے خود اپنا باتوں سے اپنا کردار سے اور اپنا لیک او ایکشن سے اس ایشو کو پہنچایا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے خوبصورتی اپنا جگہ لیکن اس خوبصورتی ایک بات چھپاتی ہے وہ یہ بات چھپاتی ہے کہ کشمیر کے عوام کو لا وارس چھوڑا دیا ہے کشمیر کے عوام جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں جو ازاد کشمیر میں بسنے مانے ہیں چاہے وہ مظفر آباد کا موجودہ حکومت ہو یا تین سال میں بیٹے ہوئے امران کی قدپٹلی وفاقی حکومت ہو انہوں نے دونوں ازاد کشمیر کے عوام کو لا وارس چھوڑا میں ہر ڈیویجن میں دورہ کر کے آیا ہوں جو کام وہاں ہوا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دور کا دیا ہوا کام ہے اگر کوئی منصوبہ چلا ہے تو وہ موجودہ حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی کا دیا ہوا منصوبے کو چلائے ہیں اپنے نئے منصوبے نہیں لے کر آئے ہیں اور پچھلے تین سال میں امران خان صاحب نے ایک اینٹ بھی نہیں لگایا ازاد کشمیر بظاہر تو بہت خوبصورت ہے مگر ان کے راستے ٹوٹے بھوٹے ہیں ان کے پاس اگر روڈز نہیں ہوں گے ان کا کمیونکیشن کے فسیلٹیز نہیں ہوں گے وہ پھر پہاروں میں پھسے ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے ہمارے لئے سن سے جانے والے کے لئے تو اتنا پانی اتنا دریا یا ایک دن بارش ہو رہا ہے اور مزے کے اتنے بڑے بڑے دریا نظر آ رہا ہے اب حیران ہوں گے کہ ان کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے گھر گھر تک اگر آپ کشمیر میں پانی نہیں پہنچا سکتے ہو آپ بھوٹی سے کیا بات کر رہے ہو اور باقی پاکستان کو کیا بات کر رہے ہو جس جگہ پہ ہر دوسرا دن بارش ہوتا ہے وہاں آپ پانی نہیں پہنچا سکتے ہو تو ہماری جیسے علاقے جہاں ہمارے پاس پانی کا کمی ہے اب ہم سے کیا باتیں کر رہے ہو کشمیر میں جو ایڈوکیشن میں انویسمنٹ ہوا ہے وہ صرف پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے بہت ہی پڑے لکھے علاقہ ہے مگر اس انویسمنٹ کو کنٹینیو نہیں کیا گیا اور پھر آپ کی طرح پورا پاکستان کی طرح جس طریقے سے مہنگائے غربت اور بیروزگاری نے کشمیر کے عوام کا جینا حرام کر دیا ہر پاکستانی کا جینا حرام کر دیا ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو موقع ملتا ساکھ و شفاف الیکشنز کا موقع ملتا تو وہ واضح اکثریت سے پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کرواتے اس لئے ان کو پتا ہے کہ یا ادھر کا ازاد کشمیر بھی بسنے والے ہو یا مکبوزہ کشمیر بھی بسنے والے ہو پاکستان میں ایک ہی جماعت ہے جو وہ ٹرس کرتے ہیں اور ہمارے لئے ہمارے کینڈیڈیٹس کے لئے ہمارے پارٹی کے لئے کل کا دن ایک بہت بڑا انتحان ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ اس دھانلی کے باوجود اس بائسنس کے باوجود ازاد کشمیر کا مظفر آباد کا حکومت کا مداخلت کے باوجود وفاقی حکومت کے مداخلت کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے نے مسلسل دھانلی کا مقابلہ کیا ہے اس طفعہ بھی مقابلہ کریں گے لیکن اگر ہم سچے ہیں ازاد کشمیر کے عوام کے ساتھ تو جھوٹے دعوے کرنے کے بجائے سارے پاکستان کے جماعتے کو وعدہ کرنا چاہیے کہ کل جو بھی الیکشن ریزلٹس نکلتے ہیں ہم سب فورم فورن نیشنل اسیمبلی میں سنیٹ و پاکستان سے نئے لیجسلیشن کریں گے تاکہ اگلی ازاد کشمیر کا الیکشن پاکستان کے الیکشن کے ساتھ ساتھ ہوں گے اگر ازاد کشمیر کے الیکشن پاکستان کے الیکشن کے ساتھ ساتھ ہوں گے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے ازاد کشمیر کے عوام اپنا قسمت بدل سکتے ہیں جی صاحب شہماندہ یہ بتائیں کہ آپ جب گلگٹ میں تھے وہ آخری دنوں میں آپ کو الیکشن مہین شروع کیا گیا تھا آپ نے پرائی منسٹر تھے نہ وزیر اعلیٰ دے نہ وزیر اعلیٰ دے لیکن اسی پرائی منسٹر کو ازاد کشمیر میں تمام جلسے کرنے کی اجازت ہے سٹنگ وزیر اعلیٰ وہاں جائے گا تو لابنے لوٹ بھی دے گا تو آپ سمجھ سے سارا چپک چلے جنرہ میں تو یہ کیا ہے کہ آپ کو بلکل بلتستان میں آپ ایمینے تھے وہ بھی آپ پارٹی کے سربراہ کی حصد میں گئے تھے وہاں آپ کو آخری جلسہ مجھے یاد ہے گراون میں کبھے نہیں دیا اور یہاں پر وزیر اعلیٰ کو اس کے وزیروں کو بطلب تو سافظہر ہے جیسے آپ کو سافظہر ہے ویسے باقی دنیا کو سافظہر ہے جس level playing field کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ level playing field opposition کو خاص طور پاکستان پیپلز پارٹی کو تو نہیں دیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب کو پتا ہے کہ وفاقی حکومت نے بداخلت کرنا تھا وفاقی حکومت خاص طور پر امران خان کی وفاقی حکومت جو دانلی کی وجہ سے بنا ہے جو کبھی ماضی میں نہ دانلی کے بغیر الیکشن جیتا ہے نہ آگے جا کے دانلی کے بغیر الیکشن جیت سکتا ہے اس نے کشمیر میں دانلی کرنا ہی کرنا تھا مجھے یہ تو معلوم نہیں تھا کہ اتنا کھلا دانلی ہوتا اتنا کھلا تعداد ہوتا اتنا contempt of the election commission ہوتا کہ ان کے وزیر ہر جگہ پہنچ رہی ہے election commission پہلے خانوش تھا جب بولنے شروع کر دیا کسی نے اس کا بات نہیں منا اور امران خان کا وہاں آخری دنوں میں جانا تو election commission اور ازاد کشمیر کے موں پہ تماشا ہے اور میں سمجھتا ہوں ازاد کشمیر کا election commission کے پاس اختیار ہے وہ ابھی وہ اختیار استعمال کرے تاریخ رقم کرے اپنا ادارہ کو تگرہ کرے وفاقی وزیر ازاد کشمیر اور گلگت بلدستان نے جہاں جہاں گیا ہے وہاں کا پی ٹی آئی کے امیدواروں کو نہ اہل کیا جائے اور آگے جا کے کوئی اس طریقے سے مداخلت ازاد کشمیر میں election کننگ ہونے دیں گے اگر یہ کام نہیں ہوا اگر یہ کام نہیں ہوا اگر election commission اور ازاد کشمیر نے وزیر اعظم اور وزیر اعظم کی وزیر اور ان candidates کے خلاف action نہیں لیا تو مجھ سمیت دنیا پر میں کوئی نہیں مانے گا کہ یہ صاف و شفاف elections تھے جو مہم انتخابات پر اثر انداز ہوئی تھی اور گلگت بلدستان میں بھی کیا وہی کورتیں آزاد کشمیر میں بھی اثر انداز ہوئی تھی اور یہ بات بتائے گا کہ بہت 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 جا رہا ہے کچھ فاکتی مزرہ سے جانتے ہیں کہ پیپس پارٹی کے پاس کو وہاں candidate ہی نہیں ہے آزاد کشمیر میں بہت تھوڑے candidates ہیں تمام نشستوں پر پیپس پارٹی اپنے candidate بھی نہیں کرے گا اکیسے تو باتیں ہیں جہاں تک آپ کا پہلے سوال ہے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں فوج اور آئیس آئی کے بارے میں بلکل ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں تک دوہزار اٹھارہ کے elections ہیں مداخلت تھا ہم اس مداخلت کے نہ صرف مضامت کرتے تھے لیکن جگہ جگہ آواز بھی اٹھاتے ہیں جہاں تک آزاد کشمیر کے elections ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فہمی کچھ لوگوں کی کوشش ہے کہ یہ غلط فہمی بیدا ہو کہ ہمارے ادارے کسی کا سائیڈ لیں گے میرا نہیں خیال کہ وہ کسی کا سائیڈ ازاد کشمیر کے elections ملیں گے اس لئے ان کو پتا ہوگا کہ ان کا اس فیصلے کا کیا repercussions ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے internationally یا regionally لیکن وہ جو candidates جو اپنے آپ کو PTI کے وزیر اعظم ازاد کشمیر کے candidates کلواتے ہیں اور بھاگ کر جلسہ میں کھڑا ہو کر کہتے ہیں کہ ہمارا national security کے ادارے ہمیں support کرتے ہیں ہمارے national security کے ادارے tickets بانتے ہیں ہمارے national security کے ادارے کسی کو بٹھاتے ہیں تو کسی کو کھرے کروا دیتے ہیں یہ ایک تاثر کچھ لوگ خود دلوالی کے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے پیٹ پیچھے کچھ اس قسم کے قوتیں ہیں میرا نہیں خیال کہ یہ سچ ہوگا مگر election permission of Pakistan اس candidate کو نہ اہل کرنا چاہیے اس کے خلاف action لینا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ یہ غلط تاثر دینے کا کوشش نہ کریں آپ کا دوسرا question میرا جہاں تک پاکستان people's party ازاد کشمیر کا 100 constituencies سے لگ رہے ہیں اور یہ تو آپ کا کام ہے کہ جب وہ وزیر عمران کے وزیر جو صرف اور صرف جھوٹ بولتے ہیں یہ جھوٹ بھی بول رہے تھے تو آپ ان کو یہ تصویر دکھاتے کہ یہ پاکستان people's party کے تو سارے کے سارے امیدوار ہیں اور آپ کی امیدوار کو opposition میں رہ کے ہروا رہے ہیں آپ حکومت میں ہوتے ہوئے سارے سیدھ سے امیدوار نہیں گھرے کر سکے تو یہ صرف پی ٹی آئی کا پرپاگینڈا ہے جھوٹ ہے انشاءاللہ تارہ پاکستان people's party نے ہر جگہ سے ہر constituency سے اپنے اپنے امیدوار کھڑا کر دیا ہے ہمارا تگری امیدواریں ہیں دھانگلی نہیں ہوئے تو وہ آنے والے حکومت بنانے والے ہیں جہاں تک ریفرینجم کی بات ہے نہ پاکستان people's party کا قائد عوام سے لے کے آج تک اگر میرا کیمپنگ کو فالو کر رہے تھے تو پہرے دن سے لے کے کل تک ہم جگہ جگہ جا کے کشمیر کے عوام کو بھی اور آپ سب کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان people's party کا موقف یہی ہے کہ کشمیر کے عوام اپنے ہی کشمت کی فیصلے کریں اور ہمارا نعرہ سب سے باری رائے شماری رائے شماری مگر ساتھ ساتھ میں اپنے تکریروں میں کہتا رہا کہ پوٹو شہید کہتا تھا کہ کشمیر کے بارے میں میں اپنے نیندے بھی غلطی نہیں کر سکتا ہوں اور خان صاحب جب بھی موں کھولتا ہے کشمیر کے بارے میں تو غلطی ہی کرتا ہے ویسے ہی آپ نے ایک تکریر سنا ہوگا کل خان صاحب سنجھتا ہے کہ وہ ہر ایشیو پہ ہر موقف اختیار کر سکتا ہے اور پھر یوٹرن لے سکتا ہے خان صاحب سمجھتا ہے کہ کشمیر کے عوام دیکھ جاتے ہیں وہ غلط ہیں خان صاحب سمجھتا ہے کہ کشمیر کے عوام بے وقوف ہے پھر ازیر اعظم آئے گا الیکشن کے آخرے دن پہ کوئی اعلان کرے گا اور وہ واقعی اس کا پوزیشن ہوگا ایسے سچ نہیں ہے خان صاحب کو سمجھنا چاہیے اس نے لیجیٹیمٹلی تو یہ کرسی حاصل نہیں کی لیکن ابھی تک وہ اس کرسی پر بیٹا ہے جب وزیر اعظم پاکستان کوئی رائے شماری کے بات کرتا ہے تو اس کا اصل ہوتا ہے اگر وہ رائے شماری ریاست کا پولیسی ہے یونائٹڈ نیشنز کا پولیسی ہے تو سر آنکھوں پہ لیکن اگر آپ کا آرگیومنٹ مودی کا موقف کو تقویر دیتا ہے اگر آپ کا موقف پاکستان کا اوزاد کشمیر کے مخالفوں کو تقویر دیتا ہے تو کم از کم آپ چھپ رہتے ہیں اپنا الیکشن اپنا پارٹی کے جیت کشمیر قوس سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا اور خان صاحب نے مسلسل چاہے وہ مودی کے الیکشن ہو جہاں خان صاحب مودی کے لیے دعا کر رہا تھا کہ جیت کیا ہے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا یا جب کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں تاریخی حملہ ہوا اور ہماری لیے وہ شرمناک دن جب وزیر اعظم پاکستان نے اس حملہ کے جواب میں نیشنل اسیمبلی آف پاکستان میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ میں کیا کروں اس نے دو سال تاک پشمیر اہوان کے لیے کچھ نہیں کیا کہا تھا کہ ہر فرائیڈے ہم سب کھڑا ہو جائیں گے یاد ہوگا آپ کو ہر فرائیڈے ہم سب کھڑا ہو جائیں گے ہمارے گھروں کے باہر اور اگزار ایجیتی ازار کریں گے کشمیر اہوان کے ساتھ وہ وعدہ ایک فائٹے پر چلا کہا تھا کہ ہم کشمیر کاؤز کو جاگر کریں گے کشمیر کاؤز کو جاگر کرنے کے لیے ہم نے اپنا ہی کشمیر ہائیوئی کو سری ناغر ہائیوئی کا نا رکھ لیا تھا کہا تھا کہ وہ کشمیر کا صفیر بنے گا بنا کر بوشن کا وکیر وزیر اعظم عمران خان کی منافقت وزیر اعظم عمران خان کا یوٹرنز اور وزیر اعظم عمران خان کا جھوٹ ہم سب کو پتا ہے ہم دعا کر رہے ہیں کہ کشمیر کے عوام اپنے آپ کو اس تبدیلی کا تبہائی کو بچانے کے لیے کل تیر پر مور لگائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی امیدواری کو جتوا کے کشمیر کے عوام کو اس تبہائی سے بچا سکتے ہیں جو پاکستان میں پھیلتے ہیں برشاہ اس کو آپ کی سر دیں گے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے آپ کا جن لوگوں نے جو ہرکی کلبوشن جو ہے پکڑا گیا تھا آپ کا پایلٹ انہوں نے جائن پلائی کیسے آپ کو بدا کیا یہ پوجھ کیلیتا یا پھر اپنے جہاں تک آپ کا رائے شماری کی بات ہے اس پہ میرا خیال میں میں نے جواب دے دیا ہے خان صاحب کنفیوزڈ ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کشمیر کا تاریخ کا کشمیر کا آج کا سیچویشن کا اور جہاں تک میری پورا تکریر ہے میرے خیال میں اس کو پورا سننا پڑے گا صرف ایک چائی کا پوائنٹ نہیں تھا اس میں جو فوجی ہم سمجھتے غدار ہے وہ پرویز مشرف ہے وہ جنرل زیال حق ہے دوسرے اگر میں سمجھتا ہوں کو میں بھی آپ کو بتاؤں گا اس الزام کے جواب میں قریر کا انداز میں جو الزام وفاقی وزیر کشمیر افیض اور گلکت پلتستان کے طرف سے بھٹو شہید پہ کیا گیا اس کا جواب میں اپنے عوام سے پوچھتے ہوئے کا کہ عمران یہ مودی کے سامنے جھکنے والے کشمیر پہ سودا کرنے والے کل بوشن کو این آر او دلوانے والے ابھی نندن کو چائے پلانے والے بھٹو شہید کو غدار کہہ رہے ہیں اور بھٹو شہید جس نے اس ملک کو آٹم بوم کا توفہ دیا نوے ہزار جنگی قیدی واپس دلوائے پانچ ہزار میل مرحلہ رکب ہاری ہوئی مربع ہاری ہوئی زنین واپس پاکستان کو دلوائے وہ اسلامی جمہوری وفاقی آئین کا توفہ ہمیں دیا جس نے دخت دار پر چڑھا پانسی قبول کی مگر اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا وہ کشمیر کے عوام خود فیصلہ کریں گے کہ کیا بھٹو غدار تھا یا وہ جو اپنا زمین پر سودھا کرتے ہیں اپنا زمین پر سودھا کرتے ہیں اپنا کشمیر پر سودھا کرتے ہیں سودھا کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس سیچوئیشن میں اپنا لوکیشن کی وجہ سے اپنے عوام کو ہم کیسے اس سیچوئیشن میں اپنے عوام کا مفاد کا سوچتے ہوئے بہتر سٹیٹیجک فیصلے لے سکتے تھے جس سے ہم اپنا عوام کے زندگی کو بچا سکتے تھے اس ملک میں طالبان کی ذہنیت کے پھلاو کو بچا سکتے تھے میرا خیال میں ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں اور جس طریقے سے پاکستان کو 2001 میں ایک فون پول پہ اونا پونا بیچا گیا تھا اب بھی ٹرم کے دور میں جب ایک ٹویٹ کے بنیاد پہ افغانستان کے ایگزٹ کا اعلان ہوا اس وقت سے لے کے آج تک کو صحیح طریقے سے نہیں کھیلا ہے اور پاکستان کو اپنا انگیجمنٹ بھی آج بہت ٹائم ہم نے زائع کر لیا ہے لیکن ابھی بھی ٹائم ہے کہ ہم اس ڈیزاسٹر کو جو ہمارے نہ صرف بورڈرز میں سور فیسٹر ہو رہا ہے مگر ہمارے طرف آنے والا ہے اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے ہمیں ہر فورم پہ ایک اگریسیف آٹریچ کرنا پڑے گا ہمیں اگریسیف فورم پولیسی اور ڈیپلومیسی جو فوج اور آئیس آئی اکیلہ نہیں کر سکتے ہیں اس پہ ہمیں پوری قوت اور طاقت کے ساتھ اٹھنا پڑے گا ہم اپنے انا کو ایک سائٹ پہ رکھ اس ایشیو کو جو پورا ریجن کے لیے ایک خطرہ ہے اس کو بنیاد بنا کے ہر پہلے ہمارے ریجنل ممالک سے کمپرہنسیو ڈائیلوگ کرتے ہیں ریزلٹ آڈینٹی ڈائیلوگ کرتے ہیں جو اس خطرہ ایک اسلامی ایمیڈیٹ آف طالبان افغانستان کا جو خطرہ ہے یہ تو چائنا بھی کہے گا آپ کو کہ ہمیں نہیں چاہیے یہ رشا بھی کہے گا آپ کو ہمیں نہیں چاہیے یہ امریکہ بھی کہے گا آپ کو یہ تو مارا پسندیدہ option نہیں ہے اور افغانستان کے عوام افغانستان کے جنلسٹ افغانستان کے ڈیچرز افغانستان کے ڈاکٹرز افغانستان کے مائے بہنیں وہ بھی آپ کو کہیں گے کہ ہم وہ صورتحال نہیں دیکھنا چاہتے ہیں جب ہاں ہم ان کے حکومت میں پہلے جیتے تھے اس صورتحال کو اپنی لوگوں کو بچانے کے لئے اپنے بہنے کو تحفظ دلوانے کے لئے میں ایک بہت ہی اگریسیو بھی فورم پولیسی اور ڈپلومیسی چاہ ریجنل ہو چاہ انٹرنیشنل ہو آپ کا امریکہ کے ساتھ پسند کرے یہ نہ کرے وہ ایک حقیقت ہے اور اگر پاکستان یہ پہلے سے فیصلہ کرے گا کہ ہم وہاں تو بات بھی نہیں کریں گے تو نقصان آپ کا ہوگا آپ کا ملک کا نقصان ہوگا پاکستان کا فورن پولیسی پاکستان کا امریکہ کا فورن پولیسی ایک ہزار ڈالرز پہ نہیں چلے گا اگر آپ کا کامیابی یہ ہے کہ آپ کا ٹھپ اور صدر زرداری کا ٹھپ میں آپ نے کم کھرچا کیا تو آپ سے ہمارا پوچھنے کا حق ہے کہ صدر سرداری نے وہاں سے کیا لے کر آیا اپنے عوام کے لئے جس طریقے سے پاکستان has been condemned to irrelevance at a time when the consequences of the actions of others and some of our own will result in disasters for families on this side of the land line is absolutely concerning to me اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس issue کو ignore نہیں کر سکتے ہیں ایک آگ چل پڑا ہے ہمارا بلکل border پہ اور اس مشکل وقت میں جہاں Afghanistan بہت ہی مسئیبت میں ہے ہمارا جو officials ہیں ہمارے جو لوگ ہیں وہ ان کو گائیاں دے رہے ہیں کہ یہ مناسب foreign policy ہے ہم کیا پیغام بیچ رہے ہیں پہلے ہم کہتے تھے کہ ہمارا journalist کا تحفظ نہیں ہے capital of Pakistan میں ہمارا diplomats اور ان کے بچوں کا تحفظ نہیں ہے capital of Pakistan میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت پورا کوشش ہوگا کہ پاکستان کو escape code کیا جائے اور امریکہ کے سارے غلطیوں اور افغان حکومت کے سارے غلطیوں کو پاکستان کے اوپر سونپ جائے اور پاکستان کو ایک fail state declare کیا جائے اس سازش کو روکنے کی یہ کھٹپٹلی نہیں چلے گا پاکستان پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد سے لے آج پاکستان پیپلز پارٹی کو روکنے کے لیے بہت سے ایسے کچھریز پکائے جاتے ہیں جس میں پتہ نہیں فلان کہاں کہاں کہ کھٹے کروائے جاتے ہیں کہ جائے پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرے اور آپ نے دیکھا تاریخ ہمارا گواہ ہے کہ بار 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 نہ صرف پیپلز پارٹی نے ان کو شکست دلوائے نہ صرف عوام نے ان کو رد کیا مگر جس الفاظ اور جس طریقے سے تاریخ ان کو یاد کرتا ہے وہ بھی بہت مذہدار طریقے سے یاد کرتے چاہ وہ پی اے ہو چاہ وہ آئی جی آئے ہو چاہ وہ پچھلے الیکشن تب جی جی ڈی اے اور چاہ وہ آرٹکل جو پک رہا ہے جو آپ کو بھی نظر آ رہا ہے اور ہو میرا ایک سوال آپ دیکھیں جب بھی میں سمجھتے لارکانہ تو بہت اچھا شہر ہے ان کے لئے اتنا اچھا کھانا لگایا گیا پورا سندھ کا جو کیا کہتے ہیں political offense ہے ایک جگہ ان کو gather کیا گیا مگر آپ ان کے شکلے دیکھیں اتنا مایوس بیٹھ ہوئے ہیں کیوں اتنا مایوس ہیں اس لئے جتنا وہ کھانے پکھائے ایک دوسری کے لئے جتنا وہ ایک دوسری کے company کو enjoy کرے اس دھرتی کے عوام نے ان کو پہلے سے پہچان لیا ہے وہ جانتے ہیں کہ کس کے ہدایت پہ وہ کھٹے ہو رہے ہیں کس کے ہدایت پہ وہ ٹوٹ چائیں گے اور حکومت اگر خدا خاصتہ ان کو موقع ملے کہ وہ کس کے ہدایت پہ چلیں گے تو ان کو میں ویلکم کرتا ہوں وہ بار بار کھانا کرے دس دفعہ کھانا کرے لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ سندھ کے عوام ان کو ریجیکٹ کریں گے جیسے ماضی میں ریجیکٹ کیا ہے انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ مسئلے نہیں ہیں بہت مسئلے ہیں لیکن ہمارے عوام جانتے ہیں کہ ہمارا نیت صاف ہے ہم کم مسائل اور زیادہ محنت سے ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر کوئی ہے جو ان کے ساتھ کھرے ہیں ان کے دکھ بواز اٹھائیں گے مگر ان کے حقوق چھین کے دینے کی کوشش کریں گے وہ صرف اور صرف پیپلز پارٹی ہے اور انشاءاللہ ہمارا جو تعلق ہے وہ اور مضبوطی کے ساتھ پھرتا جائے گا مرکاس پاکستان میر شہباد شریف اور تودیل پردی لائی کے ساتھ بھی پردیل پارٹی پنجاب میں تبدیلی لانے کے لئے نیس سے ہوئی تھی تو اس کے نتائج کیا رہے کیا مریم شریف ساتھ میں رکاوٹ بنی دوسرا گرازہ کشنی الیکشن میں مجھلی مون اور پیپلز پارٹی کوئی مجھورٹی لیتی ہے کیا حکومت مغرور حکومت ہاں بنائیں جان تک پنجاب جو پنجاب حکومت ہے وہ امران کا اکیلی ہیلز ہے پنجاب حکومت بزدار کی حکومت اگر آج جاری ہے تو صرف اس لیے کہ میاں صاحب نے ان کو اجازت دی ہے کہ وہ رہے حکومت میں رہے جس دن میاں صاحب اپنا mind change کرتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ پنجاب کو ہم نے بچانا ہے بزدار کو نکال ہے تو بزدار بھی ہٹے گا اور عمران بھی ہٹے گا جہاں تک میرا امریکہ کا دورہ تھا میرا خیال میں میرے طرف سے آپ کو یہ کوئی بیان نہیں آیا ہوگا ہم نے ایسے کوئی بات نہیں کی ہوگی لیکن کوئی وجہ ہے کہ جب ہی ہم باہر کے دورے میں جاتے ہیں تو یہ پریشان ہوتے ہیں سنا ہے کہ میرا ساتھ کا کسی سے کل ملاقات ہوا اور ایس سے وہ سی ہم